قولہ حضرت یوسف نے کہا لا یأتیکما تعامن ترزقانہی الا نبأتکما بتعویلہی قبل ان یأتیکما جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ اس کھانے کی مقدار کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا اور یہ کہ تم نے کیا کھایا یا کتنا کھایا یا کب کھایا ساری میں تفصیل تمہیں بتا دوں گا ذالکما ممع علمانی ربی یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے انی ترقت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرت ہم کافرون بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویاقوب اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یاقوب کا دین اختیار کیا امطور بھی کہا جاتا ہے کہ باپ داداؤں کا دین اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے جب باپ دادا کافر ہوں، مشرک ہوں، بدعقیدہ، بدمذہب ہوں، گمراہ ہوں تو ان کے دین پر نہیں چلنا چاہیے لیکن جب باپ دادا صالحین ہوں تو انہی کا دین تھام کر رکھنا چاہیے یہاں پر آپ فرما رہے ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کا دین اختیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آبو اجداد انبیاء ہیں جن کا عالی مرتبہ دنیا میں مشہور ہے اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّغِ مِن شَيْءِ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یعنی یہ چیز ہمارے لئے جائز نہیں یہ بات کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کسی اور کی پوجہ کرنا کسی کو خدا سمجھنا الہ معبود سمجھنا یہ ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں ہے ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر وَعَلَى النَّاسِ اَوْ لُوْقُمْ پَرْ وَلَكِنَّ اَكْثَغَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ان توحید کو اختیار کرنا شرک سے بچنا یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے آج دنیا کی اکثریت کافروں پر مشتمل ہے آج لوگوں کی اکثریت کافر ہے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود اور اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں یہودی ہیں تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور خدا الہ معبود سمجھتے ہیں ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ کسی کو خدا نہیں مانتے تو وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سب ناشکریں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہم توحید پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مقبول بندوں کو مقام و مرتبہ دیا ہم اللہ کی قدرت تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو بڑی شان اور رفتیں عطا فرمائی لیکن کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں آگی شاہد فرمایا یا صاحبہ یسجنی اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب یعنی آپ نے ان دونوں قیدیوں سے کتنی شفقت اور پیار کے ساتھ نصیتیں فرمائیں آپ نے فرمایا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں بتاؤ اتنے دھیر سارے بت خدا بنائے ہوئے ہیں جو بالکل بیجان ہیں بیجان پتھر ہیں یا بیجان لکڑی سے بنے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں یہ اتنے سارے الگ الگ خدا اچھے یا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دے سکتا ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا نظیر ہے سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کے مملوک ہیں سب کا وہ مالک ہے بت پرستوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے ہیں کوئی سونے کا کوئی چاندی کا کوئی تانبے کا کوئی لوہے کا کوئی لکڑی کا کوئی پتھر کا کوئی اور کسی چیز کا کوئی چھوٹا کوئی بڑا مگر سب کی سب نکم میں بیکار نہ نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں ایسے جھوٹے مابودوں کو پوجھنے والا انتہائی جاہل اور بیوقوف شخص ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا أَسْمَا أَن سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَأَعْبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر محض نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتارے یہاں فرمایا گیا کہ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑ لیے ہیں اللہ نے کوئی سند نہیں اتارے اس سے مراد یہ ہے کہ تم انہیں ان جھوٹے خداوں کو معبود کہتے ہو تم نے ان کا نام رکھا الہ معبود خدا حالانکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں تو ان کا جو تم نے نام رکھا ہے خدا الہ معبود یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے منگھڑت نام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں خدا ہونے کی سندی ہے نہ الہ ہونے کی سندی ہے نہ معبود ہونے کی سندی ہے اب آپ دیکھیں اس آیتِ قریبہ میں بدھ پرستوں کا رد ہے لیکن امام بخاری علی رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق تصور کرتے تھے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سوابِ جاریہ حاصل کریں